بسم اللہ الرحمن الرحیم پیشاب اور پیخانہ سب کرتے ہیں چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں یا چاہے بچے ہوں بڑھے ہوں سب کو کرنا ہے یہ ایک لازمی چیز ہے اس لیے میں ایک بہت اہم مسئلہ اس ویڈیو میں آپ کا حل کروں گا جیسا کہ فتاوہ محمودیہ میں اور دیگر فتاوے میں صحیح روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم پیشاب کرو یا پیخانہ کرو استنجہ کرو تو قبلے کی طرف پیٹ بھی مت کرو اور قبلے کی طرف سامنا بھی مت کرو دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت و سختی کے ساتھ منع کیا ہے اسی لیے فقہاں نے اس کو مکروح تحریمی تک رکھا ہے حرام تو نہیں کہا ہے لیکن حرام کے قریب قریب قرار دیا ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب یا پیخانہ کرنا یہ مسئلہ کیوں بتا رہا ہوں وجہ ہے دو وجہ ہے ایک وجہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل گھر جو بنا رہے ہیں گھر کا جو انتظام کر رہے ہیں نہیں نہیں گھر بن رہے ہیں بڑی بڑی منزلیں بن رہی ہیں اسی لیے سب کو ضرورت ہے گھر میں بھی عام طور پر ضرورت ہے پیشاب پیخانے کی تو یہ جو پیشاب پیخانہ جو آپ گھر بنائیں گے خاص طور سے یہ دھیان رکھیں یاد رکھیں کہ پیشاب اور پیخانہ اس طور پر بنائیں کہ پیخانہ یا پیشاب کرتے وقت آپ کا رخ یا آپ کا پیچھا قبلے کی طرف نہ ہو اس کا دھیان رکھ کر گھر بنائیں دوسری بات چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے پیشاب کرائے جاتا ہے ماں اور جو اور گھر میں ہوتی ہیں عورتیں وہ بچوں کو اٹھا کر گود میں لے کر پیشاب کراتی ہیں ان کے لیے بھی یہ تعلیم یہ سیکھ ان کو بھی یہ بتائیں کہ وہ بھی جب بچے کو پیشاب کرائیں قبلے کی طرف بچے کا مو بھی نہ کریں بچے کا پیٹ بھی نہ کریں کیونکہ اگر بچے کو تو کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن کرانے والے کون ہیں یہ تو بڑے ہیں یہ تو سمجھدار ہیں اسی لیے ان کی پکڑ ہوگی اسی لیے چاہے بچوں کو کرائیں چاہے بڑھے کریں چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں سب کے لیے یہ خور یا بلکل یاد رکھنا ہے آپ کو کہ جب آپ پیشاب اور پیخانہ کریں کیونکہ سفر میں جب آدمی رہتا ہے کہیں راستے پہ جاتا ہے دھیان سے نکل جاتا ہے جدھر ہوا ادھر پیشاب کر دیا نہیں اس وقت بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اسی لیے اس کو یاد رکھیں اور جب بھی آپ پیشاب یا پیخانہ کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں لوگ جانتے نہیں ہیں وہ جدھر چاہتے ہیں ادھر کر دیتے ہیں ان کو کیا پتا ہے کہ اسلام میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے علماء سے تو رابطہ ہوتا نہیں ہے تو کہاں سے سمجھیں گے اسی لیے آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے ان کو بھی بتائیں کہ صحیح طریقے سے پیشاب ایک میری مستقل ویڈیو ہے بیت الخلا جانے کا طریقہ بائے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کا نام مار دیجئے گا میری ویڈیو آئے گی اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ ایک ایک جز آپ کے سامنے رکھا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ اتا کرے آمین یارب یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ ویڈیو پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے ویڈیو نمبر 8908939343 کو میسج کریں